بیت المخدس ہمارا قبل اعوال ہے مخدس جگہ ہے وہ اسی طرح مخدس ہے جس طرح قابط اللہ ہے مدید نبوی ہے ہم اس پر اسرائیل کو ناجرس قبضہ رکھنے کی کوئی اجازت نہیں دیتے اس کو کوئی حق حاصل نہیں ہے ہم خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں ہم سارے مسلمانوں کا وہ کے لئے مخدس جگہ ہیں وہ صرف پلسطین کے مسلمانوں کا حق نہیں ہے بلکہ ہم سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کی مخدس جگہ ہیں اسرائیل ظالم ہے جابر ہے اس نے نہتے پلسطینیوں کو ظلم ڈھایا ہے اس نے پلسطین بچوں پر ظلم ڈھایا ہے اس نے پلسطین کی قواتین پر عورتوں پر ظلم ڈھائی ہے اور اس کی پشت پشت پراہی کرنے والا امریکہ سب سے بڑا دنیا کے اندر دہ شکر ہے جس نے معاملی بات پر لیبیا پر حملہ کیا لیبیا کے معصوم مسلمانوں کا حد عام کیا جس نے افغانستان پر حملہ کیا اور معصوم جانوں کو لیا بیس سال تک وہاں اپنی جنگ کرتا رہا لڑائی کرتا رہا معصوموں کی جان لیتا رہا ان پر ظلم کرتا رہا تشدد کرتا رہا دنیا کا سب سے بڑا دہشتگرد اگر کوئی ہے تو وہ امریکہ ہے امریکہ اپنی دنیا میں اپنی طاقت کو منوانے کے لیے ملکوں کو تباہ کر رہا ہے برباد کر رہا ہے اپنے ازدہہ کو بیشنے کے لیے ملکوں کے ترمیان نفرت پیدا کر کے ان کے اندر جنگ چھیڑ رہا آج عرب ممارک کے ترمیان امریکہ نے اپنی سازش کی بنیاد پر ان کو لڑایا اور ایک دوسرے کے خلاف بکسا کر ان کو جنگل کرانے پر آمدہ کیا ہے اگر یہ اسرائیل کی کچھ پناہی کرتا ہے تو یہ دہشتگرد اپنے بچے کی کچھ پناہی کر رہا ہے یہ اسرائیل امریکہ کی ناجائے دولاد ہے یہ دو قابض ہیں اصل وطن کے لیے جو لوگ پلستینی مسلمان لڑ رہے ہیں وہ ان کا حق ہے وہ اپنے آدادی کے لیے لڑ رہے ہیں اپنے زمین کے لیے لڑ رہے ہیں اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں سارے مسلمانوں کا تعاون سارے مسلمانوں کی مدد ان کے ساتھ آج ہے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں سارے مسلمانوں ان کے ساتھ ہیں ہم ان کے لیے مدد کرنے کے لیے تیار ہیں ہم سب اٹھیں اور ان کی مدد کے لیے آگے بڑھیں گے ہمارا بردہ جو ان کی پشت پناہی کر رہی ہے اس کی بھاری حیمت اس کو چکانے پڑے گی ہم سب مسلمان یک ہو جائیں متحد ہو جائیں آپ اس کے استفرقے کو جماعتوں کو گرومتیوں کو ختم کریں آج سنڈی شیعہ جو بندی مریبی جماعت اسلامی جماعت تبلیح اہل حدیث یہ کچھ باقی نہیں رہنا چاہیے ہم سب سارے مسلمان ہیں اور ہمارا دشمن ہم سب مسلمان سمجھتا ہے تو ہم بھی اس کو اپنا دشمن سمجھ اس کے لئے متحد ہو کر کھڑے ہو کر جو یہ بتانا ہے کہ ہم سب متحد ہیں متحد ہیں اور اس قاس کے لئے اس مقصد کے لئے کہ آزاد کرائیں فلسطین کو ہم سب متحد ہو کر اس کے لئے لڑنے کے لئے تیار ہیں ہم سب فلسطینیوں کے ساتھ ہیں اور وقت آنے پر ہم ان کے ساتھ کھندے سے ایک مندھاں ملا کر ان کے برابر کھڑے ہوں گے ہم جہان کے لئے کھڑے ہوں گے اب ہم ان کے حق میں دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرمائے ان کی مدد فرمائے اے دینی بھائیو ایسا رکھتا ہے کہ آج ہمیں جہان کے لئے اکھڑے ہونے کی ضرورت ہے ہماری سستی غفلت کہنی اب ہم سے قتم ہونی چاہیے اب تک ہم نے گھڑے بیچ کر جو جیدے کرتے رہیں اس خواب غفلت سے ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے آج دنیا کو یہ بتانی کی ضرورت ہے کہ مسلمان حق کے لئے لڑتا ہے ظلم کو مٹانا چاہتا ہے جہاں بھی جس طریقے سے بھی جو بھی ظلم کرتا ہے ہم وہ ظلم کے خلاف ہیں چاہے اسے امن کا نام دیا جائے چاہے اسے ظلم کے خلاف اٹھنے والی آواز کا کہیں جائے جب وہ ظلم ہوگا تو ہم وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے اس کے لئے جیدے تجہت کریں گے ہمارا چینہ اور مرنہ ظلم کو دنیا میں ختم کرنے کے لئے ہے دنیا میں عدل و انصاف کو خائم کرنے کے لئے ہے انسانوں کو حقوق دلوانے کے لئے ہے سارے انسان اپنے حقوق کو حاصل کریں اس وقت تک ہم اپنی تجہت اپنی کوششیں اپنی مہمتیں کرتے رہیں گے اور کبھی اس میں غفلت نہیں کریں گے یہ تہیہ ہمیں سب کرنا ہے بھائیو اور دوستو جب دنیا ناحق کے لئے آ گیا سکتی ہے ناحق کی حمایت کر سکتی ہے ناحق کی مدد کر سکتی ہے تو ہم مسلمان حق کے لئے کیوں نہیں آگے آسکتے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے حق کا ساتھ دینا چاہیے اور حق کو خائم کرنے کے لئے انتر جد و جہت کرنے کا آزم کرنا چاہیے آئیے ہم سب مل کر یہ آہد کرتے ہیں کہ ہم حق کے لئے آگے آئیں گے اپنی جان اور مال ہر چیز کے خربانی دینے کے لئے اٹھڑے ہوں گے ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں اور فلسطینوں کی حمایت کے لئے تیار ہیں مسلمان یہ بتا دیں کہ فلسطین میں فلسطینی صرف تنہا نہیں ہیں واکلے نہیں ہیں ان کے ساتھ سارے عالم اسلام کے مسلمان ان کا ساتھ کھڑے ہیں تیار ہیں اور ان کے حق میں دعا دو ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے ان کی نسرت فرمائے ان کو کامیابی سے ہم کنار فرمائے اور جس حق کے لئے انہیں رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں وہ حق عطا فرمائے بائی 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 بائ